بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین بہت بڑی بری خبر ہے کہ عمرہ ظاہرین جو مکہ اور مدینہ میں پریشانی کا مسائل کا شکار ہو رہے ہیں جو بھی عمرہ پر جا رہا ہے ان کے لئے مسائل کھڑے گئے جا رہے ہیں اور کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مکہ اور مدینہ کے اندر اسی فیصد ہوتل ہیں وہ کیوں بند ہو رہے ہیں تو عمرہ پر جانے سے پہلے دو اہم باتیں آپ نے ضروری نوٹ کر لینی ہے ان پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی تو ویڈیو پر تفصیل پر جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ شکے عجر و ثواب ہے آپ کے لئے بھی اور مجھے بھی اس کا عجر و ثواب ملے گا لہذا آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو آج کل دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹور اپریٹرز کی جانب سے آفر دی جاری ہے کہ سستہ عمرہ کریں اور سستہ عمرہ کا پیکج بھی انہوں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے جو پہلے پیکج تقریباً دو سے اڑھائی لاکھ میں پڑھ رہا تھا اب آپ کو تقریباً ایک لاکھ اکسی ہزار نوے دن میں آپ عمرہ پر جا سکتے ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار تک بھی بعض کمپنیوں کی طرف سے یہ آفر دی جارہی ہے تو یہ سب پیکج ٹھیک ہیں لیکن ایک بات ہے کہ وجوہات کیا ہوئے ہیں کہ جو عمرہ پیکج آپ کو پہلے دو اڑھائی لاکھ میں پڑھ رہا تھا آپ دیکھیں وہ تقریباً ایک لاکھ سستہ ہو چکا ہے خاص طور پر جو نومبر دسمبر یہ مہینے ہوتے ہیں یا جنوری کا مہینہ ہوتا ہے اس میں عمرہ پیکج بہت زیادہ سستہ ہوتا ہے اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات ضروری ہے وہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو ایڈ میں بتاؤں گا اب پہلے دیکھیں کہ وجوہات کیا ہیں کہ کس وجہ سے عمرہ پیکج اتنا زیادہ سستہ ہو گیا ہے پہلی ایک وجہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پٹرول بہت زیادہ سستہ ہونے کی وجہ سے ریال کی قیمتیں گر گئی ہیں ہوتل بھی مکہ اور مدینہ کے اندر ان کے اخراجات بھی کافی کمی آ چکی ہے یعنی ان کا کرایا ہے کھانا پینا ہے ریائش ہے سب کچھ سستہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے دیکھیں اب جو ہے آپ عمرہ پیکج پر ایک لاکھ پچاس ہزار تک بھی جا سکتے ہیں وہ کس طرح جا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے دیکھیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ٹریول ایجنٹ سے آپ نے بات کرنی ہے اور ٹریول ایجنٹ سے آپ نے ایک بات کا لازمی پہلے پوچھ لینا ہے کہ آپ کا جو ہوتل ہے وہ کون سا ہوگا اس کا فیدہ کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں اسی فیصد ہوتل بند ہو رہے ہیں اسی فیصد بند ہونے کی اب وجوہات کون سی ہیں کیونکہ جو مکہ یعنی حرم پاک کے نزدیک جتنی بھی اشارہ ابراہیم ہے یا اس کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر سائی سٹار ہوتل ہوتل ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کی جو بیلڈنگ ہے ان کو ہوتل ہیں جہاں پر ان کو نوٹس دیے جا رہے ہیں کچھ ہوتل تو بند ہو چکے ہیں لیکن کچھ ہوتل ابھی بند ہونا باقی ہیں تو اب جو عمرہ پر جانے والے ظاہرین ہیں ان کے لئے کافی مسائل کس طرح سامنے آ رہے ہیں اور کیوں جو ہیں وہاں پر مکہ اور مدینہ میں جانے والے عمرہ ظاہرین خوار ہو رہے ہیں پریشانی کا مسائل کا سامنا کر رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ زیادہ جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں جب ایک اکیلہ بندہ ساتھ جانے والے ہوتے ہیں ان کے لئے کافی مسائل ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات دیکھیں کیا ہے کیونکہ جو پور اپریٹر ہوتے ہیں یا مختلف جو اجینٹس ہوتے ہیں جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو عمرہ بکنگ کرتی ہیں تو وہ ایک سال پہلے ہی بکنگ کرا لیتی ہیں یعنی ایک سال پہلے دس گیارہ مہینہ پہلے جتنے بھی ہوتل ہوتے ہیں وہ پورا ایک سال کے لئے بکنگ کرا لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے دیکھیں اب جو نئے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں اور ہوتل جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے تو انہوں نے جو ہوتل بک کیے تھے پہلے تو اب وہ ہوتل کیونکہ بند ہو چکے ہیں اب جب عمرہ ایجنٹ یا جو آپ کو توور اپریٹر جو ہے آپ کو بھیجتا ہے تو وہ آپ کو اس بات سے آگاہ نہیں کرتا ہے لہذا جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مسائل کا سامنا کس طرح کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ ہوتل بند ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ کو کسی دوسرے ہوتل لیا جاتا ہے وہ ہوتل بھی بند ہوتا ہے کسی تیسری جگہ لیا جاتا ہے اس طرح دیکھیں یہ عمرہ ظاہرین کے لئے یہ کافی مسائل ابھی سامنے آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اکیلے بندے کے لئے تو کوئی پرابلم مسئلہ نہیں ہے لیکن جب فیملی کے ساتھ ہو تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ سامان کے ساتھ شفٹ ہونا بڑے مسئلے کا سامنا ہو رہا ہے تو ایک سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمرہ جو ہے آپ کا اس وجہ سے جو ہے آپ جو عمرہ پر جانے والے ہیں ظاہرین تو اس بات کو ہمیشہ دیکھیں جب بھی جائیں تو ایک بات کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے کہ وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی عمرہ پیکج خریدنا ہے تو اس کے لحاظ سے آپ نے ہوتل کا لازمی پوچھ لیں جب ہوتل کا نام پوچھ لیں تو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے اب آپ نے اس ہوتل کا نام لے کر گوگل پر جا کر اس کو سرچ کرنا ہے اور دیکھیں اس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے سب کچھ آج کل انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے مہیا کیا جاتا ہے آپ کو سب کچھ انفارمیشن مل جائے گی تو جانے سے پہلے یہ کام آپ نے لازمی کر لینا ہے کیونکہ اس سے آپ جو اب عمرہ پر گئے ہوئے ہیں تو ان ظاہرین کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا تو آپ جب اس کو سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہوتل کھلا ہوا ہے یا ہوتل بند ہے یا اس کے بارے میں کیا سٹیٹس ہے جو نیا سٹیٹس ہوگا وہ آپ کو اسی وقت معلوم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ جب جائیں گے تو کوئی پریشانی صاحب آپ کو سامنے نہیں کرنا پڑے گی اور اس کے علاوہ دیکھیں جو ہوتل کے اخراجات ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں اور عمرہ سستہ بھی ہو رہا ہے آپ کس طرح جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سستہ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی دیکھیں عمرہ پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں جو سب سے پہلا جو مین خرچہ ہوتا ہے سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ائر لائن ٹکٹ کا ہوتا ہے تو مختلف ائر لائن ٹکٹ کی طرف سے بھی آفر دی جا رہی ہے اور خاص طور پر دیکھیں اگر آپ ڈریک ٹکٹ اختیار کرتے ہیں یعنی ڈریک سے مراد مدینہ پاک میں جو آپ کو جدہ میں جو سیدھا لے کر سعودی عرب کی طرف جائے گی پاکستان ہے انڈیا ہے کہیں کسی ملک سے بھی آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گی تو اس کا دوسرا حل کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ وایا ٹکٹ لیں وایا ٹکٹ سے مراد دیکھیں آپ اب برہستہ دبائی سے ابو زہبی سے جو ہے وہ بھی آپ جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ٹکٹ جو ہے آپ کو بہت زیادہ سستی پڑے گی باقی جو اخراجات ہوتے ہیں عمرہ ویزہ وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت گرنے کی وجہ سے ریال سستہ ہو گیا ہے تو اس کی کچھ قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی چالی سے پچاس پچپن ہزار تک بھی آپ کو اچھے قسم کا عمرہ ویزہ حاصل ہو سکتا ہے جس میں آپ کے ہوتل کا قرائعہ وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے اور وہاں پر بھی جو ہے آپ کے کھانے پینے کے خراجات ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہوں گے لہذا آپ نے دیکھیں دو اہم باتیں اگر آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی ابھی سے آپ بکنگ کرا لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے ائر ٹکٹ ہے وہ بہت زیادہ سستہ پڑے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر دسمبر تک اور جنوری فروی تک جو ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ کیونکہ جب آنے والا ہوتا ہے تو پھر سے ائر لائن ٹکٹ جو ہوتی ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ابھی سے آپ جو ہے اگر جانا چاہتے ہیں عمرہ پر تو ٹکٹ بک کروا لیں اس سے آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ بھی حاصل ہو جائے گا اور سستہ بھی پڑے گا اور آپ کا عمرہ پیکج بھی سستہ ہو گا جو دوسری اہم بات لازمی پوچھ کر اس کو سرچ کر کے دیکھنا ہے کہ کافی کیونکہ جو اسی فیصد ہوتل بند ہے کہ آپ کا وہ ہوتل بند تو نہیں ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حج عمرہ کی سعادت نصیف ہوئے دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں آمین لکھ دیں اللہ حافظ